بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایک تو بے شک وہ چھوٹی بیماری ہے بیماری اس طرح ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے اور اس سے وہ بیماری بڑھ جائے گی تو پھر آپ روزے کو ترق کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو 99 فیور ہے بخار ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے دوائی ٹائم سے نہیں لے پائیں گے تو آپ کا بخار ہنڈرٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے 101 آپ کا بخار ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی بیماری آپ بیمار ہیں اور آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ اگر ایک دن میں ٹھیک ہوں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ دو دنوں میں یا تین دنوں میں ٹھیک ہوں گے یعنی کہ ٹائم بیماری کا لمبا ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو پریگننسی اور حاملہ عورت کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کا حاملہ ہونا کوئی بیماری نہیں ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اس حوالے سے آپ اس ڈاکٹر یا کوئی عالم ڈاکٹر اس کی طرف آپ رجوع کریں گے جو کوئی آپ کو اس معاملات میں یہ بات بتائے کہ ان دنوں میں تمہارے لیے بوخا رہنا ٹھیک نہیں جو جان ہے جو بچہ ہے اندر اس کے لیے ٹھیک نہیں تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اول تو ڈاکٹروں کو بھی کئی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے خود روزہ نہیں رکھا ہوتا اور ان کو بھی کہتے ہیں آپ نے صرف ڈاکٹر سے نہیں کوئی عالم ڈاکٹر سے جو کہ روزے کی اہمیت جانتا ہو فضیلت جانتا ہو اس کے نزدیک روزہ افضلیت رکھتا ہو اس کو معلوم ہو کہ روزہ فرض ہے یہ فرض کی اہمیت رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ آپ کو کہے ان دنوں میں یعنی کہ کوئی آٹھوہ مہینہ ساتھوہ مہینے کے نزدیک آپ ہوں تو ان دنوں میں وہ کہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں پہلے دنوں میں تو اس کا کوئی بھی حرچ نہیں آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تو لہذا روزے کو حاملہ حالت میں بھی ترق نہیں کر سکتے لیکن ڈاکٹر کی ہدایت اور ڈاکٹر وہ جو علم رکھنے والا ہو اس کی ہدایت کے مطابق اگر ان دنوں میں کوئی بچے کا فیڈ چل رہا ہو تو اس سلسلے میں حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے ورنہ وہ بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتی جزاک اللہ خیدہ